موسیقی ہیلو این ویلکم ٹو سٹائل تھری سکسٹی ای ہوب تیٹھو گائیز ار فائن ویسے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے اور اللہ کی نعمتیں اس کی بلیسنگ بلکل بھی کاؤنٹیبل نہیں ہیں اور اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے نیچر سے بہت ہی امیزنگ چیزیں ملی ہیں ہم لوگ پیزہ برگر اور فرائز ان سب کی طرف جاتے ہیں پر جو نیچرل ہمارے پاس چیزیں ہیں جیسے کہ فروٹس ہم اس کا استعمال غلط طریقے سے کرتے ہیں سو آج ہم بات کریں گے فروٹس سے ریلیٹڈ کے فروٹس کنزیوم کرنے کا صحیح اور ہلدی طریقہ کیا ہے کیونکہ بہت سی ایسی ویس ہیں جن میں ہم فروٹس یوز کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں فائدہ دینے کے بجائے نقصان دیتا ہے یا پھر کوئی فائدہ نہیں دیتا تو آج ہم بات کریں گے فروٹس کی اندب پراپر یوزیج آف دی فروٹس سو گائز فروٹس آر نیچرز جویلز لیکن اس کا پراپر استعمال بہت امپورٹنٹ ہے ایک چیز جو میں نے بہت کامن نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم فروٹس کو ڈیزرٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں یعنی کہ ہم کھانا کھا کے فروٹس کھا لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ایک ڈیزرٹ ہوتا ہے لیکن it's totally wrong کیونکہ اگر ہم پہلے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھل کھاتے ہیں تو ہمارا کھانا بعد میں ڈیجسٹ ہوتا ہے اور ذرا ٹائم لیتا ہے اور فروٹ پہلے ڈیجسٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری ڈیجیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے یعنی کہ فروٹ کو as a ڈیزرٹ نہیں لینا as a snack ہم لے سکتے ہیں like ہم نے breakfast کیا اور تھوڑ دیر بعد ہمیں بھوک فیل ہوئی اور اس کے بعد ہم نے ایک apple کھا لیا تو it's fine لیکن as a ڈیزرٹ نہیں use کرنا فروٹ کو also بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کسی ڈیزرٹ کے اندر فروٹ ڈالا ہوا ہے like pudding یا custard میں فروٹ add کر دیں تو ان کو فروٹ بہت سے فائدے دے رہا ہے یا اس ڈیزرٹ وہ آپ کے لیے بہت ہل دی ہے تو دیکھیں جب آپ بہت سی چیزوں کو mix up کر دیتے ہیں like in a ڈیزرٹ آپ فروٹ بھی add کرتے ہیں جیلیز بھی add کرتے ہیں تو آپ اس سے piece of fruit نہیں consider کر سکتے that will not necessarily give you that amount of vitamin and nutrient from it تو یہ مت سوچئے گا کہ ایسے فروٹ کھانے سے آپ کو کچھ healthy مل رہا ہے اگر سوپر سٹور سے ہم لوگ grocery کرنے جاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان سوپر سٹور سے ہمیں فروٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا اچھا ملے گا یہ بھی ہماری اپنی ایک thought ہے کیونکہ یہ سوپر سٹور میں فروٹ کی surface کو shiny دکھانے کے لیے بہت سے چیزیں اس پر apply کی جاتی ہیں جس سے فروٹ شائن کرتے ہیں اور کبھی کبھی تو فروٹ کو dye بھی کر دیا جاتا ہے کہ اس کا color bright لگے تو اگر آپ ان سب کو avoid کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ فروٹ ایسی جگہ سے لیں جہاں فروٹ کی quality اچھی ہو نہ کہ صرف وہ دکھنے میں اچھا ہو especially کوشش کریں کہ ایسا فروٹ لیں جس پہ organic لکھا ہو کیونکہ ایسے فروٹ کو grow کرنے کے لیے chemicals اور pesticides use نہیں کیے جاتے تو it's healthy so organic کا label ضرور دیکھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں بھی اور جب بھی آپ فروٹ use کریں تو اچھی طرح دھو کے use کریں اور کھانے سے پہلے فروٹ کو boiled water یا mineral water سے دھو لیں اور پھر کھائیں کیونکہ اگر آپ گندے پانی سے فروٹ دھویں گے تو اس کے اندر جو فروٹ ہے وہ تو گندہ نہیں ہوگا لیکن جو باہر اس پہ پانی لگا ہوا ہے اس سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں germs ہوں گے ایک اور بڑا important element ہے ہم بہت سے بہت دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم office جا رہے ہیں یا بچے school جا رہے ہیں تو ہم کاٹ کے ساتھ ان کو دے دیتے ہیں فروٹ یا خود لے جاتے ہیں ساتھ تو یاد رکھیں فروٹ کو کھانے کے 20 منٹس بات آپ use نہیں کر سکتے within 20 منٹس آپ اسے cut کریں فروٹ کو آپ اسے use کر سکتے ہیں تو جو لوگ بہت صبح صبح فروٹ کاٹ لیتے ہیں یہ بلکل غلط ہے فروٹ آپ نے جس وقت کھانا ہو آپ اسی وقت اسے کھولیں یا کاٹیں بانانا اور ایپل کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ black ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر انہیں زیادہ دیر کے لیے کھلا ہوا یا کاٹ کے رکھا جائے naturally ان میں ایسا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے جو harmful ہوتا ہے اور اس پہ bacteria آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے generally آپ اتنے benefits آپ کو نہیں ہوتے ایک اور misconception ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے فروٹ کھا لیے تو اس کا benefit ہمیں زیادہ ہوگا دیکھیں آپ نے باول میں فروٹ کاٹا ہے جس میں تین چھوٹے پیسز ایپل کے ہیں تھوڑا سا بنانا تو ایک combination of vitamins and nutrients تو ہوگا لیکن آپ کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کو ایک پورا ایپل یا پورا بنانا کھانے سے ہوگا تو یہ جو ہم mixed fruit کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو recommended یہی ہے کہ ہم separately fruit کھائیں اور as a snack fruit کھائیں سو یہ کچھ important چیزیں ہوتی ہیں related to food جس میں احتیاط کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ fruit juices سے آپ کو بہت فائدہ نہیں ہوتا فائدہ ہوتا ہے پر اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا single fruit ایسے ہی کھا لینے سے ہوتا ہے like اگر ایپل کا juice بنائیں تو اس میں ایپل فائبر جو ہے وہ سارا waste ہو جائے گا اور basically آپ کو کچھ minerals سات میٹھا پانی ملے گا سو جو نیچر سے ہمیں جس حال میں چیزیں ملی ہیں ڈیریک کھانے کے لیے ان کو ہمیں ویسے ہی use کرنا چاہیے اور اگر ہم ویسے ہی use کریں گے تو obviously فائدہ ہمیں ہی ہوگا سو گائز remember these mistakes and try hard to avoid them stay healthy and eat healthy اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی